بھارت ماتا کی انقلاب گزب ہی ہو گیا عدبت چمتکار اکلپ نہیں ہے ایسے لگنا ہے جیسے کلپا ہی دن تھا دس ساڑھے دس سال پہلے 26 نومبر 2012 کو ہماری پارٹی بنی تب تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایمیلے بھی بن پائے گا یہ بھی امید نہیں تھی کہ ایک ایمیلے بنے گا اور آج دس ساڑھے دس سال کے اندر عام آدمی پارٹی دیش کی راشتری پارٹی بن گئی ہے تیرہ سو سے زیادہ پارٹی ہیں دیش میں پورے دیش میں تیرہ سو سے زیادہ پارٹی ہیں سب ہی کارکرتاؤں کو تہہے دل سے بہت 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 لیتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں بھگوان نے وہاں سے اس وقت تو اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نہ پیسے تھے نہ آدمی تھے پیسے آج میں نہیں ہے آدمی بہت ہیں لوگ بہت ہیں لیکن اوپر والا ساتھ ہے آج صورت میں یہی سوچ رہا تھا کہ کہاں سے کہاں آگئے تو اس کا مطلب اوپر والا کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سے ہے کی نہیں ہے ہم تو نمیت مات رہے ہیں ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں تھی بھگوان نے وہاں جیرو سے یہاں پہنچا دیا اس کا مطلب اوپر والا کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے اوپر والا کچھ تو ہم سے دیش کے لیے کچھ تو کرانا چاہ رہا ہے آج اس خوشی کے موقع پہ منیش جی کی اور جین صاحب کی بڑی یاد آ رہی ہے وہ بھی اگر ہوتے تو ہماری خوشی میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں وہ سنگھرش کر رہے ہیں دیش کے لیے ہم سب کے لیے اس وقت دیش کی ساری راشتر ویرودھی طاقتیں جو اس دیش کا بھلا نہیں چاہتی جو اس دیش کی ترقی نہیں چاہتی وہ ساری طاقتیں مل کے عام آدمی پارٹی کا بھروت کر رہی ہیں منیش سو دیا کیا کیا کسور ہے کل میں ایک ادھاٹن کرنے گیا تھا ایسٹ وی نودھ نگر میں ایک سکول میں سرکاری سکول ہے سرکاری سکول ہے اور اس میں فرنچ پڑھائی جاتی ہے جرمن پڑھائی جاتی ہے سپینش پڑھائی جاتی ہے جیپنیس پڑھائی جاتی ہے میری پڑھائی حسار کے سب سے بڑے پرائیویٹ سکول میں ہوئی تھی ہمارے سکول میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں پڑھائی جاتی تھی بڑے بڑے پرائیویٹ سکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی آج دلی کے سرکاری سکولوں کے اندر وہ شکشہ دی جاتی ہے تو منیش سو دیا کا کسور تھا کہ اس نے گریبوں کے بچوں کو سپنے دیکھنے سکھائے کہ سپنے دیکھو بڑے بڑے سپنے دیکھو ان کو پورا کرنے کا جذبہ رکھو یہ کسور تھا منیش سو دیا کا پچھتر سال سے گریب کا بیٹا گریب رہ جاتا تھا کیونکہ اچھی شکشہ نہیں ملتی تھی ان کو اس نے سپنے دیئے ان کے سپنوں کو اس نے پر دیئے اور یہ ساری راشتر ویدھور ویروڈی طاقتوں نے مل کے منیش سو دیا کو جیل کے اندر ڈال لیا جین صاحب کا کیا کسور تھا ان کا کسور تھا کہ اگر اس دیش کے اندر کوئی بھی پیدا ہو اس کو اچھا علاج ملنا چاہیے گریب ہو چاہے امیر ہو گریب آدمی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رولے گا وہ کوریڈور میں پڑھا رہے گا اس کو دوائی نہیں ملے گی اس کو علاج نہیں ہوگا اچھا علاج کرائیں گے سب کا اچھا علاج کرائیں گے سرکار کرائیں گے علاج اچھا یہ کسور تھا ستندر جان کا اس نے سپنا دیکھا تھا دیش کے لیے ساری راشتر ویروڈی طاقتوں نے مل کے اس کو بیچارے کو جیل کے اندر ڈال دیا لیکن بیچارہ نہیں ہے وہ بھگت سنگھ کا چیلا ہے تو یہ ساری راشتر ویروڈی طاقتیں عام آدمی پارٹی کو روکنا چاہتی ہے لیکن اوپر والا ہمارے ساتھ ہے کسی کی ہمت نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں no one can stop the idea اس time has come اس پوری یترہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں دی بہت سنگھرش کیے ہمارے بہت ساتھی ہیں جنہوں نے خوب ڈنڈے کھائے آپ نے بھی کھائے اچھے یہ کوئی نے بیڈ پہ تھے fracture ہو گیا تھا بہت ڈنڈے کھائے جیل گئے بہت لوگ جیل گئے ہماری سنتوش کولی شہید ہو گئی ہمارے ساتھ میرا سانیال جی ہوتی تھی بپن کر کے ایک لڑکا تھا پنجاب میں چناو میں پرچار کے دوران اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کو ہم نے اس یاترہ کے دوران کھویا ہے آج اس موقع پہ ہم ان سب کو یاد کرتے ہیں اور بھگوان سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ان سب کو شانتی دے ان کی آتما کو شانتی دے اپنے شری چرنوں میں ان کو ستھان دے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سنگھرش کیا اپنے پریوار نوکری کرتے تھے اچھے اچھی نوکرییں چھوڑ کے آ گئے کیونکہ ان کو انہوں نے سب نے سپنا دیکھا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب دیش کے اندر اچھی شکشہ ملے گی وہ سب پڑے خوش ہیں کہ دلی کے اندر اب پنجاب کے اندر جس طرح سے موڈل گورننس کا بنایا جا رہا ہے ان کے سپنے پورے ہو رہا ہے بہت لوگوں نے سنگھرش کیا ہے اور آج ٹائم ہے اپنی آئیڈیولوجی کو یاد کرنے کا اپنی وچاردھارہ کو یاد کرنے کا عام آدمی پارٹی کی وچاردھارہ کے تین ستمب ہیں یاد ہے نا سب کو یاد نہیں ہے تین ستمب ہیں کٹر ایمانداری مر جائیں گے دیش کے ساتھ گھردھاری نہیں کریں گے بہیمانی نہیں کریں گے ایک ٹائم کی روٹی کم کھا لیں گے لیکن بہیمانی نہیں کریں گے بہیمانی کا پیسہ گھر میں نہیں آئے گا کٹر ایمانداری دوسرا ستمب ہے کٹر دیش بھکتی دیش کے لیے جرورت پڑے گی تو جان ہاجر ہے پھانسی پہ چڑھ جائیں گے اور تیسرا ستمب ہے انسانیت انسان کو انسان سمجھنا ہے ان لوگوں کی طرح گنڈا گردی نہیں کرنی ہے گنڈا گردی ہماری بیچار دھارا نہیں ہے ان کی ہو سکتی ہے انسانیت انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کی جرورت پڑے انسان کو انسان سے محبت کرنی ہے ہم گاتے ہیں نا انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ اور سفل سرکار چلائی جا سکتی ہے ہم نے ثابت کر دیا کہ سفل سرکار تو ایمانداری سے ہی چلائی جا سکتی ہے بے ایمانی سے سفل سرکار نہیں چلائی جا سکتی ہے تو جیسا میں کہہ رہا تھا بھگوان ہم سے کچھ کرانا چاہ رہا ہے ہم سب کا سپنا ہے کہ بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے میک انڈیا نمبر ون اور ہمارا دیش بن سکتا ہے نمبر ون ہمارے دیش کے اندر کشمتہ ہے لوگوں میں کشمتہ ہے اور شاید بھگوان یہ چاہتا ہے کہ بھگوان کی بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش تو یہ ہم آدمی پارٹی والے ہی بنائیں گے یہ کام ہمارے آتھوں سے ہی کرانا چاہتا ہے دیش کی راجنیتی کے اندر راجنیتی کو ایک نئی دشا دی ہے ابھی تک جب بھی یہ لوگ چناہ میں آتے تھے کیول اور کیول گنڈا کر دی گالی گلوچ اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو گالی دے دی اس نے اس کو کچھ کہہ دیا اس نے اس کو کچھ کہہ دیا ٹی وی والے آتے تھے جی انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بولا آپ کو کیا کہنا ہے ارے بولنے دے کیا ہم کو کیا لینا دینا کسی نے کیا کہایا ہمارے بارے بس یہ ہی چلتی تھی راجنیتی اس نے یہ بولا جی آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے اس نے یہ بولا جی آپ کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ پہلی بار ان سب کو سب سے بڑے نیتا کو ایک فرجی کلاس میں لے جا کے بیٹھا دیا ہم لوگ آنا ہے وہ پتہ نہیں اصلی سکول میں گئے کی نہیں گئے لیکن اس جندگی میں ان کو ایک دن اصلی سکول میں بھی بھیجیں گے پہلی بار دیش کی راجلیتی میں سکولوں کی بات ہونے لگی ہے جہاں ہم جاتے ہیں چناب لڑنے وہی پہ ساری پارٹیاں سکولوں کی بات کرتی ہے اسپتالوں کی بات کرتی ہے محلہ کلینک کی بات کرتی ہے سن کے اچھا لگتا ہے یہی تو نیچے یہ راجلیتی کیسے لیے راجلیتی تو یہی ہے کہ سکول کی بات ہو راجلی پانی کی بات ہو بجلی کی بات ہو اب ساری پارٹیاں کہتی ہے بجلی فری دے دیتی نہیں ہیں کہتی تو ہیں کہ ہلوا تو دیا سب سے امیت شاہ جی نہیں بھی ایک میرے کو یاد ہے کہیں بولا تھا ویسٹ بنگال میں جا کے بولا تھا ہماری پارٹی کی سرکار بنی تو اتنے یونٹ بجلی فری کیلوا سب سے دیا کروا بھی دیں گے سب لوگوں سے دینے بھی ایک باری اور سب لوگوں کو یاد دلا دوں کئی بار بول چکا ہوں ہم لوگ عام آدمی پارٹی میں مرنے مٹنے کے لیے دیش کے لیے آئے ہیں اگر کسی کے من کے کونے میں کبھی آئے پد کی اچھا پیسے کی اچھا پرتشتہ کی اچھا تو یا تو فیلنگ نکال دینا اور یا عام آدمی پارٹی چھوڑ دینا غلط پارٹی میں آ رہے ہیں اور اس میں اب ایک چیز اور ایڈ کر رہا ہوں یہ اب جیل میں ڈال رہے ہیں میں نے کہا نا ساری راشتر ویرودی طاقتیں کٹھی ہو گئی آم آدمی پارٹی کے خلاف وہ نیچ آتی کی دیش کی ترقی ہو وہ نیچ آتی دیش میں سکول کھولیں وہ نیچ آتی دیش میں اسپتال بنیں وہ ساری پارٹی دراشتر ویرودی طاقتیں ہمارے کو روکنا چاہتی ہیں دیش کی ترقی روکنا چاہتی ہیں وہ اب آپ کو سب کو جیل میں ڈالیں گے ایک ایک کر کے سب کا سب کا نمبر آئے گا سب کا نمبر آئے گا ایک ایک کر کے کم سے کم آٹھ سے دس مہینے جیل میں جانے کے لئے تیار رہنا پڑے گا اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ کچھ کرائی نہیں پھر اس کے بعد تو بیل میل ملی جاتی ہے تو اگر کسی کے من میں در ہے اگر کسی کے من میں در ہے تو عام آدمی پارٹی چھوڑ دینا جیسا میں نے کہا آج دو قسم کی راجنیتی دیش کے اندر چل رہی ہے ایک پوزیٹیو راجنیتی آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے اندر ہم چناب لڑے ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی ہم ہمیشہ میں نے پچھلے چناب میں دلی کے چناب میں چناب کے پہلے بول دیا تھا کہ بھئی میں نے پانچ سال میں کام کیے اگر آپ کو میرے کام اچھے لگے تو میرے کو ووٹ دینا نہیں تو میرے کو ووٹ مت دینا کام کے نام پہ ووٹ مانگے ہم نے پنجاب میں گئے ہم نے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ ووٹ مانگے گوہ میں گئے گجرات میں گئے اپنی گارنٹیوں کے نام پہ کام پہ ووٹ مانگے یہ پوزیٹیو راجنیتی ہیں اور یہ لوگ جو گنڈا گردی کرتے ہیں مار کٹ کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں گالی کو لوچ کرتے ہیں یہ نیگٹیو راجنیتی ہیں اس دیش کو پہلی بار ہم لوگوں نے ایک پوزیٹیو راجنیتی دیئے آج منچ سے اس دیش کی جنتہ کو احوان کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو نمبر ون دیش بنانے کے لیے آم آدمی پارٹی کے ساتھ جڑی ہے اور آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے ایک نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پہ جو جو لوگ دیش بھر میں آپ تو جڑے ہوں ہیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ miss call مارے جو جو دیکھ رہے ہیں 987-1010101 987-1010101 اس نمبر پہ miss call مارے آم آدمی پارٹی سے جڑنے کے لیے اور انت میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اگر اس دیش کی سیوہ کے لیے یہ جان چلی جائے تو اپنے کو بہت سو بھاگیشالی سمجھوں گا اس شریر کا کترہ کترہ میرے شریر کے خون کا کترہ کترہ اس دیش کے لیے اگر شہید ہو جائے کہ اپنے آپ کو بہت سو بھاگیشالی سمجھوں گا دیش کے ان سب کروڑوں لوگوں کو سلام جن لوگوں نے اتنے کم سمیں میں آم آدمی پارٹی پہ اتنا وشواس کیا اتنی بڑی ہم کو جمعیداری دی راشتے پارٹی بننے کی جمعیداری کوئی چھوٹی جمعیداری نہیں ہے بہت بڑی جمعیداری ہے اوپر والے سے پرارٹھنا کرتا ہوں کہ یہ جمعیداری پوری مانداری اور نشتہ کے ساتھ ہم لوگ پوری کر پائیں ایسا ہمیں طاقت دیں ہمیں صدبودی دیں بہت بہت شکریہ بھارت ماتا کی بہت بہت بے